اگر آپ کے انتہ کرن میں کہتے ہیں نا جلتی آتما جتیشیمانو کر انتر من میں ہو جیارا کبھی کبھی دیکھے ہوں کہ کہ آپ کہتے ہیں کہ میرا من جو ہے نا یہ کہہ رہا ہے آپ کا انتہ کرن جو ہے کہ جو آپ کی جو ایک پرکار سے انتہ کرن ہے اس کے انتہ کرن میں ایک کلیہ ہے جو جب سامنے نہیں دیکھتا ہے تو آپ تھوڑے پریشان ہوتے ہیں اور جب سامنے دیکھتا ہے تو آپ تھوڑے شانت میں حسوس کرتے ہیں تو ایک فیلوسفی کہاں سے ڈولپ ہوئی جیسے کسی کو پیڑ کٹتے ہوئے دیکھنا اچھا نہیں لگتا ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ پریاورن کو بنائے رکھنا یہ اس کے انتہ کرن میں ہے تو ہمارے اندر ایک انتہ پرگیا بھی کام کر رہی ہو ایک ہوتا ہی ہم نے کتاب پڑھ لیا ایک ہوتا ہے کہ ہم نے کتاب نہیں پڑھا لیکن پھر بھی انتہ پرگیا سے ہم گرسیت ہیں جیسے ہم جھونٹ بولنا ہمیں پسند نہیں ہے تو یہ ہماری انتہ پرگیا ہی ہے کسی کو نقصان پہنچانا مجھے اچھا نہیں لگتا تو اس کے لئے ہم کسی انورسٹی میں پڑھ کے نہیں سکھیں گے یہ انتہ پرگیا ہی ہے تو یہ آپ کے کیا ہو گیا آپ ان چیزوں سے کچھ بھی چیز آپ بکسٹ کر لیتے ہیں جیسے ہم نے کہا کہ کلا ساہت اور درسن بھی انتہ پرگیا کے بہت پرادھاریت ہیں یعنی کہ یہ بھی جب آپ آتا ہے جیسے بیڑجو مہراج سے جا کے پوچھے ہیں کہ آپ کو کہاں سے پریریت ہوئے ہوں گے آپ پریریت کر دیں گے کیا ان کو ناچنے کے لئے سچن تندلگر کو کرکٹ کھیلنے کے لئے کون پریریت کرے گا ایک اہی بیکتی ہے جو پریریت کرے گا وہ سویم سچن تندلگر ہے ہم کو کس نے کہا کہ آپ کوچنگ چلائیے ہم کو آج سے بیس برس پہلے کس نے کہا کہ آپ دہرہ دون میں جائیے الہابت کی سم مار گئے بایا دلی اور دہرہ دون میں جا کے کوچنگ چلائیے ہم کو ایک آدمی نے کہا اور اس آدمی کا نام ہے میں سویم انتہ پرک گیا کس نے کہا کہ آرٹیکل لکھئے کتاب لکھئے آپ نے کتنے لوگوں کو بولا کہ تم پڑھتے لکھتے ہو کتاب کیوں نہیں لکھتے ایک آدمی نے آپ کو بولا ہو آپ نے کسی کو بولا ہو منسی پریمچند کو کس نے بولا کہ آپ کو ساہت میں جانا چاہیے کتاب لکھنا چاہیے تو کیا بولا کلا ساہت اور درسن بھی انتہ پرک گیا پر آدھاریت جو بابا لوگ پربچن دیتے ہیں وہ پتھ بھرشت ہو جائیں بعد میں وہ کچھ اور ہو جائیں مدہ الگ ہے بٹ ان کو کس نے کہا کہ آپ یہ پربچن دیجئے انہیں انہیں سویم کو سویم سے کہا ارے یار آپ کو کلیکٹر بننا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کا بڑا بھائی کہا ہو آپ کا ماما کا لڑکا کہا ہو کوئی ٹیچر مل گیا ہو چلو کچھ دن کی پڑھائی ہے پڑھ پڑھ لیتے ہیں لکھ پڑھ کے ہو گئے جس کو بولتے ہیں پریریتھ ہو گئے لیکن آپ کتاب لکھنے لگے اس کی پڑھ لڑا کہاں سے ملی ہے آپ کو بینہ لیکھن کے گھڑ کے ہی بینہ انتہ پرگیاں کے ہی ایسے بیٹھے اور رائٹر بن گئے ٹھیک